بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک بار پھر حاضر ہیں جسمید بھاٹیہ جی ہمارے ساتھ ہیں لینڈ مارک امیگریشن کے چیف آج جب ہم مارچ کے آدھی میں آگئے ہیں تو کینیڈا کے پریزنٹ ٹرینڈ کی بات کریں گے ایس ڈی ایس اور نون ایس ڈی ایس میں کینیڈا کس طرح کے ٹرینڈ دکھا رہا ہے تاکہ وہ سارے سٹوڈنٹس جو ابھی بھی نون ایس ڈی ایس ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ وہ کہاں ان کی پوزیشن ہے اور جو ایس ڈی ایس والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا کمیاں دور کرنی پڑیں گی کیونکہ ریفیوزل تو ایس ڈی ایس میں بھی آتی ہے وہ کتنی ہے وہ جس میں جی سے پوچھیں گے لینڈ مارک امیگریشن کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جس میں جی جس میں جی آپ کا سواگت ہے جی جس میں جی کمپلیٹ میں چاہوں گا ایک کلیریٹی اور ہم کو ٹرینڈ بتائیں ایس ڈی ایس کا اور نون ایس ڈی ایس کا نون ایس ڈی ایس میں پی ٹی کو بھی انکلوڈ کریے گا سو سٹوڈنٹ نون ایس ڈی ایس پہلے ڈسکس کرتے ہیں نون ایس ڈی ایس سو ایس ڈی ایس تو میرے کو لگتا ہے سب کو پتہ ہی ہے نون ایس ڈی ایس میں لوگوں کو confusion ہے سو نون ایس ڈی ایس میں اگر آپ کے ایک میں ساڑھے پانچ بینڈ ہیں تب بھی آپ نون ایس ڈی ایس ہو آپ نے پی ٹی کی پڑھائی کی ہے پھر آپ پی ٹی بیسیز پر اپنا کیس پروسیڈ کرتے ہو کینڈا میں ہوں بھی آپ نون ایس ڈی ایس ہو اس کے بعد عبارات توین کی ہے تب بھی آپ نون ایس ڈی ایس لوگ نون SDS ہیں جو 캐�ناٹے میں apply کرنا چاہتے ہیں اب SDS کون है سکس ایچ witnessing بانڈ score ہے آپ کی آفلیٹر پر فیس لکھی आतی ہے ستارہ ہزار پانسو اپ پورے سالکی فیس بھرنی منڈیتری ستارہ ہزار چارسو بھی نہیں بھر سکتے ستارہ ہزار چارسو پچاس بھی نہیں بھر سکتے ستارہ ہزار پانسو دو ہے ت 기대 310 بھر اگر آپ اس سے کم بھرتے ہو تو آپ نون Εیسی ہو جاتے ہیں جی ای multiplic کھلوانا مینڈیٹری ہے بینک کاؤنٹ جو کہ بینک آف مانٹریال سی آئی بی سی بینک آئی سی بینک اور بھی بہت سارے بینک میں کھلتا ہے اب وہاں پہ اپنا جی آئی سی کاؤنٹ کھلانا مینڈیٹری ہے اب اپنا جی آئی سی کاؤنٹ کھلوا سکتے ہو اور اس کے علاوہ جی آئی سی کاؤنٹ میں دس آزار دو سو ڈالرز ڈالرز ڈالنے ضروری ہیں 20 یونگ پہنٹ کھل آ زہار دو یہی تین کھل دیشن ہیں بہت سارے بچیں میرے پاس ایسے آتے ہیں ہمارے ایجنٹ نے بولا 20 لاکھ روپے کے فنڈ لگاؤ that's a common question بہت سارے سٹو دنٹ میں اسے پوچھتے ہیں i will tell you right now کوئی ایسی کی ایسی requires نہیں ہے 20 لاکھ فنڈ لگانے پڑتے ہیں i will tell you کیونکہ فنڈز کی ریکوارمنٹ ہائی کمیشن کے طرف سے کوئی نہیں ہے کل کو جی آئی سی ڈبل ہوتا ہے پر جب ہوگا تب کی تب ہے اب بھی جو ریکوارمنٹ ہے وہ یہی ہے سو ایس ڈی ایس پی ٹی ایک میں ساڑھے پانچ بینڈ ٹو فلی ایس نا پے کریں اور جی آئی سی اگر آپ کا نا ہو تو آپ نون ایس ڈی ایس کٹیگری میں آجاتے ہو اور ایس ڈی ایس کٹیگری میں جو میں نے آپ کا کنڈیشنز بتائی وہ سارے بچے ایس ڈی ایس کٹیگری میں آتے ہیں سو ایس ڈی ایس کا مطلب ہے سٹوڈنٹ ڈریکٹ سٹریم سو یہ ایک جو سٹریم ہے جو پہلے کی ایس پی پی بھی ہوتی تھی اس کو ایس ڈی ایس کیا گیا سو یہ دو سٹریمز کینڈا سٹڈی ویزا میں فالو ہوتی ہیں جسمی جی کئی پوائنٹس پہ آپ نے بڑی اچھی کلیریٹی دی ہے اب جو نئے سٹوڈنٹس ہیں جو بلکل ابھی ریسنٹ پاس آنے والے ہیں اور اگزامز زیادہ تر سٹوڈنٹس کے ہو چکے ہیں ان سٹوڈنٹس کو کیا ڈوائز کریں گے سڈی ایس پہ فوکس یا پی ٹی نون سڈی ایس پہ بھی اپنا فوکس رکھیں سو سٹوڈنٹس اگر آپ کینڈا جانا چاہتے ہو تو آئیلیٹس بیٹر ہے آئیلیٹس آلویز بیٹر اگر آپ پی ٹی کے ساتھ اپلائے کر رہے ہو آج بھی میرے پی ٹی پہ چار ویزا اپرویولز آئے ہیں بٹ میں پھر بھی کہوں گا کہ آئیلیٹس is better than PTE بیکاوز چار اگر پی ٹی پہ آئے ہیں تو پندرہ آئیلیٹس پہ آئے ہیں سو سٹوڈنٹس اتنا ڈیفرنس ہے کہ آئیلیٹس پہ اپرویول ریٹ تھوڑا زیادہ ہے پی ٹی پہ اپرویول ریٹ کم ہے اور پی ٹی اگر زیادہ ہوگی پی ٹی پہ اپرویول ریٹ بڑھیا رہے گا نہیں تو کم پہ اپرویول ریٹ can be low سٹوڈنٹس جو فریش پاس آؤٹ کرنے والے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اپنی پرسنٹیج پہ دھیان رکھیں اور آئیلیٹس سکس ایچ کرنے کے لیے آپ کینیڈا کے لیے eligible ہو اگر آپ کے سکس ایچ نہیں آتے تو بڑے کنٹری ہیں آسٹریلیا ہے یوکے ہے نیوزلینڈ ہے یو ایسے ہے بات اگر سکس ایچ آتے ہیں تو کینیڈا ہی ایک سپر دیسٹینیشن ہے جہاں پہ آپ پڑھائی کر کے پی آر لے سکتے ہو صحیح طرح سے ہم کو ایکسپلین کیا ہے جسمید جی نے پوری سٹویشن کو پھر بھی سٹوڈنٹس کو کوئی کنفیوزن ہے تو 90413 90412 پہ آپ اس کو دور کریں Thank you so much Thank you so much